السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد محترم ناظرین وصامعین وحاضرین اکرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحر چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدر آباد دکن کے زیر احتمام قرآن کریم کی مختلف تفاصیر بشمول سہائے ستہ حدیث اور فقہ کی مختلف کتابوں کی جو سو سے زائد ہیں ان کی ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء فقہہ اور صوفیہ کی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگز بھی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان میں سے جو نشست فی الحال چل رہی ہے وہ مولانا محدودی کی گمراہی پر مبنی اعتراضات یا گمراہی پر مبنی جو عبارتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اب یہاں پر دسویں بات ان کی بتائی جا رہی ہے جو گمراہی پر مبنی ہے دسویں بات گویا مولانا کے نزدیک اسلامی قالب کی پابندی ضروری نہیں ہے ہر چیز کا قالب وہ خود تیار کیا کریں گے البتہ اس میں اسلامی روح بھر کر اسے مشرف بے اسلام کریں گے یعنی مولانا محدودی کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اسلامی قالب کی پابندی ضروری نہیں ہے یعنی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر اسلام پیوست ہو چکا ہو تو اسلامی قالب کی پابندی ضروری نہیں ہر چیز کا قالب وہ خود تیار کریں گے البتہ اس میں اسلامی روح بھر کر یعنی اس دھانچے کے اندر اسلامی روح بھر کر اسے مشرف بے اسلام کریں گے مجھے معلوم نہیں کہ مولانا کے ہاں یعنی مولانا کے پاس وہ کونسی فیکٹری ہے جس میں اسلامی روح تیار ہوتی ہے اور جس کی ایک چھٹکی کسی قالب میں ڈال دینے سے وہ قالب اسلامی بن جاتا ہے یعنی کوئی بھی دھانچہ جس کے اندر اسلامی روح ڈال دی جائے تو پھر ایک اسلامی قالب بن جاتا ہے اس منطق سے مولانا نے سینیما کی بھی دو قسمیں کڑا لی ہیں اسلامی اور غیل اسلامی سینیما کے قالب میں اگر اسلامی روح پھونکتی جائے تو اسلامی سینیما بن جاتا ہے یعنی جو فلم وغیرہ جو تیار کیا جاتا ہے اس میں بھی انہوں نے دو طریقے کی اسلامی اور غیر اسلامی سینیما بنائی ہے تو یہ ہے مولانا مودودی کا فہم اسلام یعنی اسلام کے اعتبار سے جو ان کو سمجھ ہے جو عقل ہے وہ یہ ہے کہ سینیما کو بھی وہ دو چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نظر میں قدر و قیمت چہارم میں سنت و بدات کی بحث میں ارز کر چکا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کو بدات کہا جاتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کو سنت کہا جاتا ہے یا پھر آپ نے جو عمل کیا ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے اس کے خلاف کرنے کو بدات کہا جاتا ہے مگر مولانا مودودی چونکہ صرف اسلامی روح کے قائل ہیں اس لئے ان کے نزدیک اسلامی قالی پر بھی بدات کا اطلاق ہوتا ہے گویا ان کے فلسفے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمہ یعنی ہمیشہ جو چلتی ہے سنت وہ سنت دائمہ بدعات بن جاتی ہے یعنی اگر ہمیشہ اس پر عمل کر دیا جائے وہ سنت دائمہ رہ جائے ہمیشہ والی تو بدعات بن جاتی ہے مولانا لکھتے ہیں میں اسوہ اور سنت اور بدعات وغیرہ استلاحات کے ان مفہومات کو غلط بلکہ دین میں تحریف کا موجب سمجھتا ہوں یعنی اس جیسے جو الفاظ ہیں کیا کیا ہیں اسوہ جس کو ایڈیل یعنی مونہ کہا جاتا ہے یا اخلاق کہا جاتا ہے سنت اور بدعات یہ جو الفاظ ہیں اس طرح کے جو استلاحات کے ان مفہومات کو میں غلط سمجھتا ہوں بلکہ دین میں تحریف کا موجب سمجھتا ہوں یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں جس سے دین میں تحریف ہو سکتی ہے یہ الفاظ کو میں ایسا سمجھتا ہوں یہ مولانا مودودی کہتے ہیں تحریف یعنی تبدیلی دین میں تبدیلی کرنا دین میں تغیر کرنا دین میں بدلاؤ لانا یہ اس سے ہوتا ہے جو بالعوم یعنی عام طور پر آپ حضرات کے ہاں رائج ہیں یعنی مولانا مودودی دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ جیسا یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ ہونے سے دین میں تبدیلی آ جاتی ہے آپ کا یہ خیال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بڑی داڑی رکھتے تھے اتنی ہی بڑی داڑی رکھنا سنت رسول یا اسوائے کامل ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس پر عمل کیا ہی جائے تو یہ سنت ہے تو یہ اسوائے کامل ہے یہ معنی رکھتا ہے یعنی اس طرح کامل کرنا آپ کا یہ معنی رکھتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عادات رسول کو وہ سنت سمجھتے ہیں جس کے جاری اور قائم کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری انبیاء کرام علیہ وسلم مبعث کیے جاتے رہے ہیں یعنی آپ نے اس کو اتنا ضروری سمجھا کہ آپ کی جو بعثت ہوئی وہ صرف داڑی کے لئے ہی ہوئی تو اس طرح آپ کی جو عادات ہیں ان عادات کو بھی اپنا کر آپ نے سنت دائمہ بنا لیا اس کو یعنی ہمیشہ والی سنت مگر میرے نزدیک یہ اب اپنا نظریہ بتاتے ہیں مگر میرے نزدیک صرف یہی نہیں کہ یہ سنت کی صریح تعریف ہے یعنی صحیح تعریف ہے سنت کی صحیح تعریف یہ نہیں ہے بلکہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کو سنت قرار دینا یعنی سنت بتلانا اور پھر ان کے اتباع پر زور دینا ایک سخت قسم کی بدات یعنی سنت کو یہ بدات کہتے ہیں اور سنت دائمہ کو یعنی ہمیشہ رہنے والی سخت قسم کی بدات اور اسی طرح ایک خطرناک تحریف دین ہے یعنی دین میں تبدیل کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے یہ تبدیل یعنی بدلنے کی دین کو بدلنے کی جس سے نہایت برے نتائج پہلے بھی ظاہر ہوتے رہے ہیں یعنی اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے پہلے بھی یہ نتائج ظاہر ہوئے یعنی نتیجے کے دین میں بدلاؤ آیا دین میں تبدیلی کر دی گئی اور آئندہ بھی ظاہر ہونے کا خطرہ ہے یعنی گویا ان باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مولانا ہی ایک مومن کامل ہیں اور ان کو ساری بدات و سنت ساری چیزیں ان کو معلوم ہیں تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے رسائل و مسائل حصے اول میں صفحہ نمبر دو سو سات اور صفحہ نمبر دو سو آٹھ میں اور یہ تیسرا ایڈیشن تھا ستاون اسوی کا یہاں مولانا کو دو غلط فہمیاں ہوئی ہیں اب اس کا جواب دیتے ہیں ان کی عبارت کا یہاں مولانا کو دو غلط فہمیاں ہوئی ہیں ایک یہ کہ انہوں نے داڑی رکھنے کو آدات رسول کہہ کر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدت کہہ کر یہ تو ایک آدت ہے نا تو آدت کہہ کر اس کے سنت ہونے سے انکار کیا ہے اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ایک ہے آدات رسول اور ایک ہے اقوال رسول اقوال رسول سنت ہے آدات رسول سنت نہیں ہے تو اسی بات پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آدات رسول یعنی آمال وہ جو کرتے ہیں جو زندگی میں پیش آتے ہیں کام تو آدات رسول کہہ کر اس کے سنت ہونے سے انکار کر دیا مولانا نے حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فطرت اور انبیاء کرام کی متفق علیہ سنت فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا امت کو اس کی اقتداء کا صاف صاف حکم فرمایا ہے اور اس کی علیت بھی ذکر فرما دی ہے یعنی کفار کی مخالفت جیسے خالف المشرقین کی بات آئی تھی اس لئے اس کو سنن عادیہ میں شمار کرنا اور اس کے سنت کہنے کو دین کی تحریف تک کہہ ڈالنا یعنی دین میں دین میں تبدیلی لانے کا ایک ذریعہ یا ایک سبب کہنا اس کو یہ تک کہہ ڈالنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں بےہودہ جسارت ہے یعنی بالکل نالائق بات ہے اور بےہودہ ہمت ہے یہ ان کی فقہہ امت نے منشاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اسے سننے واجبات میں شمار کیا ہے داڑے رکھنا اور عادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہیں آپ کی ساری زندگی آپ سراپا ہمارے لئے نمونہ ہے تو فقہہ امت نے تو یہ کہا ہے سنت ہے اور سنت ہے واجبہ ہے یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہے جیسے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لئے بہترین عسوہ ہے یعنی آپ نے جو جو کیا ہے اور وہ کام ہم سے جہاں تک ہو سکتے ہیں ہمیں وہ کام کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہم اس کام کا انکار کر دیں اس کام کا انکار کر دیں ہاں بعض چیزیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہیں اور وہ بھی بتا دی گئی ہیں احادیث میں قرآن کریم میں جیسے شادیوں کا مسئلہ ہے وہ قرآن میں بتا دیا گیا اور دوسری چیزیں ہیں وہ احادیث میں بتائی گئی تو ان چیزوں کو چھوڑ کر اور ساری زندگی آپ کی ہمارے لئے اسوہ اور نمونہ ہے دوسری غلطی مولانا مودودی کو یہ ہوئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی کے بڑھانے کا حکم تو ضرور دیا ہے مگر اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں فرمائی اس لئے بقول ان کے یعنی ان کے کہنے کے مطابق ان کے داڑی کی کوئی خاص مقدار سنت نہیں ہے ان کے پاس داڑی کی کوئی خاص مقدار نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی کے بڑھانے کا حکم دیا ہے اس کے کاٹنے کا کہیں حکم نہیں فرمایا نہ اس کی اجازت دیا جیسا کہ ہم نے کئی احادیثیں آپ کے سامنے پیش کی اس سے پہلے بھی جو نشست ہوئی اس کے سامنے بھی تقریباً ہم نے دس سے اوپر احادیثیں پیش کی تھی تو اس میں بھی کہیں کاٹنے کا تو ذکر نہیں آیا صرف اعف اللہ اور او خیر اللہ یا سی طرح داڑی کو بڑھاؤ اس طرح کے الفاظ آئے لیکن کہیں کاٹنے کا حکم نہیں آیا تو کاٹنے کی بات تو ملتی ہی نہیں آپ مقدار کیسے متعین کریں گے اس لئے داڑی تو صرف چھوڑنے کا یہ حکم ہے اس کا مقتضا تو یہ تھا یعنی تقاضی تو اس کا یہ تھا کہ اس کا کاٹنا کسی حد پر بھی جائز نہ ہوتا حادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر کاٹنے کی کوئی گنجائشی نہیں نکلتی ہر جگہ بڑھانے کی بات ہے مگر بعض صحابہ کے اس عمل سے کہ وہ ایک قبضے سے زائد بال کٹوا دیا کرتے تھے تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کم از کم حد یہ مقرر فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ داڑیاں بڑھاؤ آپ کا ارشاد عالی تو یہ ہے کہ صرف داڑیاں بڑھاؤ لیکن اس کی مقدار صحابہ کے عمل کو دیکھ کر مقرر کر دی گئی ہے کہ آپ ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی سے کم داڑی نہیں رکھ سکتے اگر ایک مٹھی آپ کی داڑی ہے تو پھر آپ کاٹنے سکتے اس سے اگر زائد ہو گئی تو پھر آپ کاٹ سکتے ہیں یہ صحابہ کے عمل کو لے کر بنایا گیا ہے کیونکہ صحابہ کا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اگر اس سے کم بھی جائز ہوتی یعنی ایک مٹھی سے کم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور اجازت دیتے یہی وجہ ہے کہ فقہائی امت میں سے یعنی امت کے جو فقیح اور علماء ہیں ان میں سے کسی نے بھی ایک مشتے سے کم داڑی رکھنے کو جائز نہیں کہا شیخ ابن حبام شرحہ ہدایہ میں لکھتے ہیں وَأَمَّلْ أَقْزُ مِنْهَا وَهِيَدُونَ ذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِوَةِ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ عبارت نقل کی تھی وَمُخَنَّصُتُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ فَتْحُ الْقَدِرِ مِنْ لیکن ایک مجھ سے کم داڑی کے بال کاٹنا جیسا کہ مغرب کے بعض لوگوں اور عورت نماء مردوں کا معمول ہے یعنی ہجڑوں کا معمول ہے اس کی کسی نے اجازت نہیں دی ہے افسوس کہ ایسی سنت متواترہ کو یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک چلتی آ رہی ہے تسلسل کے ساتھ پابندی کے ساتھ ایسی سنت متواترہ کو مولانا مودودی محض خدرائی سے یعنی اپنے خیال سے اپنی نظر میں اس کو دیکھ کر نہ صرف مسترد کر دیتے ہیں یعنی اس کو رد کر دیتے ہیں بلکہ الٹا اسے تحریف دین تک کہہ ڈالتے ہیں یعنی دین میں تبدیلی کا ایک بہت بڑا سبب ہے یہ کہتے ہیں اس کو اور داڑی کا طول کتنا ہے یعنی داڑی کی لمبائی کتنی ہے کہ تنزیہ فقرے سے اس کا مزاق اڑاتے ہیں یعنی یہ کہہ کر کہ داڑی کتنی لمبی ہے یہ کہہ کر وہ داڑی کا مزاق بھی اڑاتے ہیں رسائل و مسائل صفحہ نمبر ایک سو ستیہ سی یعنی ون ایٹی سیوین میں یہ لکھا گیا ہے جل نمبر ایک میں جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں اتنا جری ہو یعنی اتنی ہمت رکھتا ہو ایسی باتیں کہنے کی کیا وہ عالم دین کہنے کا مستحق ہے بہت بڑا سوال ہے پانچویں بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت خلیفہ راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت بھی سنت نبوی کا ایک حصہ ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے علیکم بسنت و سنت الخلیفہ الراشدین المہدیین یعنی تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور اسی طرح خلیفہ راشدین کی سنت بھی لازم ہے تو خلیفہ راشدین کی سنت بھی سنت نبوی کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی امت کے لئے واجب الاتباہ ہے سلے میں ایک اہم ترین نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اجماع امت کی اصل بنیاد خلیفہ راشدین کے فیصلے ہیں اجماع امت جو کہا جاتا ہے اصول اربعان ہمارے نزدیک جو ہیں قرآن سنت اور اجماع امت اجماع امت یعنی وہ اجماع صحابہ ہی ہے تو اجماع صحابہ میں بھی فیصلہ اجماع صحابہ کا کب کیا جاتا ہے جبکہ وہ خلیفہ راشدین یعنی چاروں خلیفہ کا وہ فیصلہ ہو کتاب و سنت کے منصوص احکام یعنی جو نس سے ثابت ہیں جو نس بھی الگ الگ ہیں اشارت نس دلالت نس اقتضاء نس عبارت نس وغیرہ نس کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں کتاب و سنت کے منصوص احکام کے علاوہ جن مسائل پر امت کا اجماع ہوا ہے ان کا بیشتر حصہ وہ ہے یعنی زیادہ تر حصہ ایک بڑا حصہ وہ ہے جن کے بارے میں خلیفہ راشدین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور فقہہ صحابہ نے ان سے اتفاق کیا صحابہ میں جو فقیح تھے مسائل کا علم رکھنے والے تھے انہوں نے ان سے اتفاق بھی کیا اس طرح صدر اول ہی میں امت اس پر متفق ہو گئی یعنی پہلے دور ہی میں اس پر متفق ہو گئی خلیفہ راشدین کے بعد شاز و نادر یعنی بہت ہی کم شاز و نادر ہی کسی کے مسئلے پر امت کا اجماع ہوا ہے شاہ و علی اللہ محدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ومعنی اجماع قیبر زبان علماء شنیدہ باشی ان نیس کے ہما مشتہدان لا یشز فرد در عصر واحد بر مسئلہ اتفاق قرن زیرا کے ان صورتیں غیر واقع بل غیر ممکن عادی بل معنی اجماع حکم خلیفہ بچیزیں بعد مشاورہ ذر رائے یا بغیر آن و نفاظ آن حکم تا آن کے شایع شد و در عالم ممکن گشت یعنی جیسے ابھی آپ کے سامنے کہا گیا ہے کہ اجماع امت اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ خلیفہ راشدین کا فیصلہ نہ ہو اس کے بارے میں شاہ علیہ اللہ محدث رحمت اللہ نے فارسی میں یہ لکھا ہے چنانچہ آگے لکھتے ہیں اسی کا ہم ترجمہ سناتے ہیں اور اجماع کا لفظ جو تم نے علماء کی زبان سے سنا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک زمانے کے سارے مجتہید بئی طور یعنی اس طور پر یا اس طریقے پر کہ ایک فرد بھی باہر نہ رہے کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں کیونکہ یہ صورت نہ صرف یہ کے واقع نہیں بلکہ عادتا منکم بھی نہیں بلکہ اجماع کے معنی یہ ہے کہ خلیفہ زور آئے لوگوں سے یعنی جو عقل والے ہیں زور آئے لوگوں سے مشورہ کر کے یا بغیر مشورے کہ کسی چیز کا حکم کرے اور وہ حکم نافذ ہو جائے یہاں تک کہ وہ شائع ہو جائے اور دنیا میں اس کے پاؤں جم جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے بعد میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو مگر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس مولانا مودودی کی رائے یہ ہے کہ خلیفہ راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں قانون قرار نہیں پائے جو انہوں نے قاضی کی حیثیت سے کیے تھے یہ انہوں نے ترجمان القرآن جنوری 58 اسوے میں لکھا ہے قرآن کریم سنت نبوی خلیفہ راشدین کی سنت جو اجماع امت کی اصل بنیاد ہے اس کے بارے میں مولانا مودودی کے ان نظریات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اصول دین اور شریعت اسلامیہ کے معاقض کے بارے میں یعنی یہ اصول دین اور شریعت اسلامیہ جن سے لی گئی ہے ان کے بارے میں ان کا ذہن کس قدر الجا ہوا ہے یعنی کس طریقے سے ان کے ذہن میں باتیں الجی ہوئی ہیں اور پیچید گیاں ان کے ذہن میں پیدا ہو گئی مشکلات آئی ہیں باقی رہا اجتحاد تو مولانا اپنی سوا کسی کے اجتحاد کو لائق اعتماد نہیں جاتے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ مولانا نے کہا تھا کہ آج تک کوئی مجدد کامل یا مجدد کامل نہیں آیا اس لئے ان کی دین فہمی یعنی دین کو سمجھنے کا جو ان کا معیار ہے یا ان کی سمجھ ہے دین کو سمجھنے کی سارا مدار خود ان کی عقل اور فہم اور صلاحیت اجتحاد پر ہے یعنی ان کی اجتحاد کی جو صلاحیت ہے اسی پر ان کی بنیاد ہے ان چند نکات سے یعنی جو چند نکتے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں ان چند نکات سے مولانا مودودی کے دینی تفکر یعنی ان کا جو دین کے اعتبار سے غور کرنے کا اور سمجھنے کا جو اعتبار ہے وہ دینی تفکر اور ان کے زاویہ نظر کو سمجھا جا سکتا ہے ورنہ جیسا کہ پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ان کی غلط فہمیوں یعنی غلط جو سمجھا ہیں انہوں نے غلط فہمیوں یا خوش فہمیوں کی فرص طویل ہے یعنی خوش فہمی جس کو وشفل تھنکنگ بھی کہا جاتا ہے یعنی اپنے ہی اعتبار سے کچھ بھی سمجھ کر خوش ہو جانا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے تو خوش فہمیوں کی فرص بہت ہی لمبی ہے میرے نزدیک مولانا مودودی کا شمار ان اہل حق میں نہیں جو سلف سالحین کا تطبع یعنی سلف سالحین کی اتباع کرنے والے اور مسلک اہل سنت کی پیروی کرتے ہیں ان لوگوں میں تو مولانا مودودی کا شمار ہی نہیں ہی ہو سکتا بلکہ انہوں نے اپنے عقل اور فہم سے دین کا جو تصور قائم کیا ہے دین کی جو بھی تصویر انہوں نے اپنے نزدیک بنا رکھی ہے وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں خواہ وہ سلف سالحین سے کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو یعنی جو سلف سالحین ہمارے گدرے ہیں جو علماء گدرے ہیں جو فقہاء گدرے ہیں ان کے اگر مخالف بھی ہو تب بھی وہ اسی کو صحیح مانتے ہیں مولانا کی دینی تفکر میں نقص کے بڑے بڑے اسباب میرے نزدیک حسب زیل ہیں یعنی مولانا کا جو دینی تفکر ہیں مولانا مودودی کا اور دین کے بارے میں جو انہوں نے غلط غلط غور و فکر کیا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پیش کیے جا رہے ہیں ان میں سے پہلا سبب انہوں نے دین کو کسی سے پڑھا اور سیکھا نہیں ہے جیسے کہ امنی سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ مولانا مودودی کا کوئی استاد نہیں ہے پہلی وجہ انہوں نے دین کو کسی سے پڑھا اور سیکھا نہیں ہے بلکہ اسے بطور خود سمجھائے اپنے ہی عقل سے اپنے ہی فہم سے اپنی ہی سمجھے انہوں نے پڑھ کر مطالعہ کر کے سمجھائے اور شاید مولانا کے نزدیک دین کسی سے سیکھنے اور پڑھنے کی چیز بھی نہیں بلکہ ان کے خیال میں ہر لکھا پڑھا آدمی اپنے ذاتی مطالعہ سے یعنی اپنے خود کے مطالعہ سے خود ہی دین سیکھ سکتا ہے پہلی وجہ کہ انہوں نے کسی سے پڑھانے دوسری نا پختہ عمری میں یعنی جبکہ وہ ابھی ان کی عقل پختہ نہیں ہوئی تھی اور ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ آدمی کوئی تجربے سے یا اپنے پختہ عقل سے مصبوط عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ عمر تک ابھی نہیں پہنچے تھے نا پختہ عمری میں مولانا کو بعض ملاہدہ سے صحبت رہی یعنی جو ملحد قسم کے لوگ ہیں اور دین کے مخالف یا دہریے ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی صحبت رہی ان کے ساتھ رہنا سہنا رہا جس نے ان کی شخصیت کی تعمیر میں یعنی ان کی شخصیت بنانے میں مؤثر کردار ادا کیا ہے یعنی ایک اہم کردار ادا کیا ہے جس سے ان کی شخصیت سازی ہوئی ہے مطلب ان کا ذہن بنا اور کیسے سونچا جائے یہ ساری چیزیں ان کے اندر آئیں خود مولانا اپنی کہانی اس طرح بیان کرتے ہیں آپ ہی کی عبارت ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں ڈیر سال کے تجربات نے یہ سبق دیا یعنی دیر سال ان کے تجربات رہیں تو دیر سال کے تجربات نے یہ سبق دیا کہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے پیروں پر آپ کھڑا ہونا ضروری ہے اور استقلال کے لیے جد و جہد کے بغیر چارہ کار نہیں یعنی استقلال کے لیے کوئی بھی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے اور مستقل مزاجی اپنے اندر لانے کے لیے پائے داری لانے کے لیے جد و جہد کے بغیر چارہ کار نہیں یعنی محنت اور کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے استقلال لانے کے لیے فطرت نے تحریر و انشاء کا ملکہ ودیعت فرمایا تھا یعنی کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ فطرت نے مطلب اللہ نے تحریر و انشاء کا یعنی لکھنے پڑھنے کا جو ملکہ ہے اس کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالی نے عطا فرما دیا تھا عام مطالعے سے اس کو اور تحریک ہوئی اسی زمانے میں جناب نیاز فتح پوری سے دوستانہ تعلقات ہوئے اور ان کی صحبت بھی وجہ تحریک بنی یعنی انہوں نے جو تحریک بنائی اس تحریک کی ایک وجہ یہ بھی بنی کس کی جناب نیاز فتح پوری سے دوستانہ غرض ان تمام وجوہ سے فیصلہ کیا کہ قلم ہی کو وسیل معاش قرار دینا چاہیے یہ مولانا مودودی نے صفحہ نمبر سیونٹی ٹو یعنی بہت پر لکھا ہے اساد گلانی تیسری وجہ یعنی ان کا جو دینی تفکر خراب ہے دین میں سمجھنے کے اعتبار سے جو ان کے اندر خامیاں ہیں غلطیاں ہیں وہ دنیا کی ذہین ترین شخصیتوں کو عمو من یعنی ذہین ترین یعنی جو صلاحیت من ہے اور حافظہ جن کا زیادہ ہے وہ ذہین ترین شخصیتوں کو عمو من یعنی عام طور پر یہ حادثہ پیش آیا ہے کہ اگر ان کی صحیح تہذیب و تربیت نہ ہو پائے یعنی ان کو صحیح تہذیب نہ ملے صحیح تربیت نہ ملے تو وہ اپنا راستہ خود تلاش کرتی ہیں اور اپنے آپ کو اتنی قد آور اور بلند و بالا سمجھنے لگتی ہیں یعنی اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھنے لگتے ہیں کہ باقی سب دنیا انہیں پستا قد نظر آتی ہے یعنی اتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے کہ ساری دنیا ان کے سامنے بونی ہو جاتی ہے یعنی سارے لوگوں کو وہ اپنے سامنے پستا قد سمجھنے لگتے ہیں یعنی چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں یہی حاجسہ مرانہ مودودی کو بھی پیش آیا حق تعالیٰ نے ان کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا تھا لیکن بدقسمتی سے انہوں نے دل کا کام بھی دماغ سے لیا جو کام دل سے رہنا چاہیے تھا وہ وہاں بھر بھی کیونکہ دماغ صلاحیت اللہ نے دی تھی تو انہوں نے دل کا کام بھی اپنے ہی دماغ سے کر لیا اور خوش فہمی کی اتنی بلندی پر پہنچ گئے کہ تمام اکابر امت انہیں بالشتے نظر آنے لگے بالشتے یعنی ایک ایک بالشت کے سارے امت کے علماء ان کو ایک ایک بالشت کے نظر آنے لگے اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ دین کا جو فہم ان کو عطا ہوا ہے یعنی دین کی جو سمجھ اللہ کی طرف سے ان کو جو عطا ہوئی ہے وہ ان سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا تھا یہی خوش فہمی ان کے خود رائی یعنی اپنی رائے ڈال دینا اسلام میں یا شریعت میں اور اعجاب بالنفس یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اس کا ذریعہ بن گئی چوتھی بات ان کے ذہن پر دور جدید کا کچھ ایسا روح بچھایا یعنی ایسا ان پر اس کا اثر ہوا جدید دور کا کہ انہیں دین اسلام کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنا مشکل نظر آیا اس لئے انہوں نے اس کی اصلاح و ترمیم یعنی تبدیلی بدلاؤ اس کی اصلاح و ترمیم کر کے دور جدید کے ازہان کو یعنی دور جدید کے جو ذہن ہیں لوگوں کی جو سونچیں ہیں اور جو فکریں ہیں ان کو مطمئن کرنا ضروری سمجھا خواہ اسلام کی حیعت ہی کیوں نہ ہو یعنی اطلب اگر اسلام کی حیعت جو اسلام کی حالت ہے وہ اگر بدل بھی جائے لیکن اس کو موڈرن زمانے کے اعتبار سے اس کو پیش کرنا ہے اگرچہ کہ اسلام کی حالت بدل جائے جیسا کہ آج جمہوریت دنیا کی دماغ پر ایسی چھائے ہوئی ہے کہ لوگ کوشش کر کے اسلام کے نظام حکومت کو جمہوریت پر چسپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ عام حالت میں ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے کہ اور موجودہ جو حالت ہیں اس میں بھی جمہوریت کو ہٹا جمہوریت کے آڑ میں جو مذہبی قوائد یا قوانین جو ہوتے ہیں اس کو بھی بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے صرف دور جدید کو دیکھ کر پانچمی بات ان تمام امور کے ساتھ یعنی مولانا مودودی اپنے دینی غور و فکر کے اعتبار سے کیوں غلط ہیں ان تمام امور کے ساتھ جب ان کے زور قلم یعنی ان کی جو تحریری صلاحیت تھی لکھنے کی جو استعداد اور قوت تھی جو صلاحیت تھی ان کی زور قلم اور شوخی تحریر کی آمیزش ہوئی یعنی جو ان کی گہری جو تحریریں تھی اور بہت ہی زیادہ سونچ کر اور بہت ہی زیادہ اپنے ذہن سے سمجھ کر جو انہوں نے لکھا تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر مل گئی تو انہیں اکابیر امت کے حق میں حد عدب عبور کرنے پر آمادہ کیا یعنی اکابیر امت کا جو عدب ہے اور عدب کی جو حد ہے وہ حد انہوں نے پار کر دی یعنی عدب کو بلکل پیچھے ڈال دیا اور اکابیر امت فقہہ امت صلف صالحین کا عدب ان کے دل سے نکلتا گیا اور اس بے عدبی کی نحوست ان کی ساری تحریر پر غالب آگئی یعنی اسی بے عدبی کو انہوں نے اپنی ساری تحریروں میں داخل کر دیا کاش مرانا مودودی جیسے ذہین و فطین آدمی یعنی بہت زیادہ ذہن بھی تھا ان کو حافظے کی صلاحیت بھی تھی حافظے کی قوت بھی تھی اور فطین یعنی بہت زیادہ سمجھدار بھی تھی فتانت بھی تھی ان کے اندر تو ایسے آدمی کی صحیح تربیت ہوئی ہوتی تو ان کا وجود امت کے لئے باعث برکت اور اسلام کے لئے لائق فخر ہوتا یعنی اتنی صلاحیت تو اللہ نے ان کو دی تھی لیکن صلاحیت کا انہوں نے غلط استعمال کیا جواب سوال دو یعنی سوال ہے پھر اس کا جواب ہے آپ نے خطیب صاحب کا تذکرہ کیا ہے جو جمعہ کے بعد کی سنتیں نہیں پڑھتے اور عموماً عربوں کا ذوق نقل کیا ہے کہ وہ سنن و نوافل کا کوئی خاص احتمام نہیں کرتے اس سلسلے میں چند معروضات پیش خدمت ہیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ آلے سے کسی نے سوال کیا تھا کہ خطیب صاحب جمعہ کی سنتیں نہیں پڑھتے یا اسی طرح عرب کے لوگ سنتیں اور نوافل کا احتمام نہیں کرتے تو انہوں نے جواب دیا ہے مولانا نے ان میں سے پہلی بات بتاتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانوہ نے نوافل کو فرائض کی کمی پورا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ اگر کوئی نوافل کا زیادہ احتمام کرتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس سے کوئی فرس چھوٹ گئی ہو تو کل قیامت کے دن اس فرس کی جگہ پر نفل کو رکھ دیا جائے گا تو حق تعالیٰ شانوہ نے نوافل کو فرس کی کمی پورا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اس لئے شریعت نے سنتوں اور نفل نمازوں کو فرائض کی کمی پورا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اس لئے شریعت نے سنن نوافل کی بہت ترغیب دی ہے اس لئے کہ اگر آپ سے کوئی فرض چھوڑ گیا ہو تو اس کی بھرپائی ہو جائے اور احادیث تیبہ میں ان کے بہت سے فضائل ارشاد فرمائے ہیں سنتوں کے فضائل اس کی فضیلتیں اس کی اہمیت بتائی گئی ہے سنت اور نفل کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص فرض کے علاوہ روزانہ بارہ رکعتوں کی پابندی کرے گا فرض کے علاوہ روزانہ بارہ رکعتوں کی پابندی کرے گا حق تعالی شانو اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے یہ فضیلت ہے سنت اور نفل کی چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر کی نماز سے پہلے ایک بات پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہیں چار زہر سے پہلے یعنی چار رکعت زہر سے پہلے پڑھنے چاہیے جو سنت معقدہ ہیں دو زہر کے بعد یعنی زہر کی نماز کے بعد دو سنت معقدہ ہیں دو مغرب کے بعد یعنی مغرب کے بعد جو سنت ہے وہ بھی سنت معقدہ یعنی سنت معقدہ وہ سنت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے استقامت کے ساتھ رہا یعنی آپ اس پر استقامت سے معقدہ یہ مشکل شریف میں صفحہ نمبر 103 پر حدیث آئی ہے اور دوسری بات یعنی دوسرا جواب دے رہے ہیں سنن اور نوافل کے بارے میں لوگوں میں عموما یعنی عام طور پر دو قسم کی کوتاہیا یا دو قسم کی سستی کہی یا کمی پائی جاتی ہے ایک انپڑھ لوگوں میں اور دوسری پڑھے لکھے لوگوں میں انپڑھ لوگوں کی کوتاہ ہی تو یہ ہے کہ فرض اور نفیل کے درمیان فرق نہیں سمجھتے فرض اور جو نفیل ہے اس کے درمیان کوئی فرق نہیں مارو کہ فرض کا درجہ ہے نفیل کا درجہ ہے بلکہ نفیل کو بھی فرض کی طرح سمجھتے ہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے حالانکہ ان کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے اور اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص سارا دن نوافل پڑھتا رہے نفیل نماز ہی پڑھتا رہے لیکن فرض نماز نہ پڑھے تو اللہ مجرم ہوگا اللہ کے پاس اس کو مجرم مانا جائے گا اور سزا دی جائے گی فرض کے ادا نہ کرنے گی اور اگر صرف فرائض پڑھ لے فرض نمازیں ہی ادا کرتا رہے سنن اور نوافل ترک کر دے یعنی چھوڑ دے تو وہ مجرم نہیں بلکہ محروم کہلائے گا وہ مجرم نہیں کہلائے گا بلکہ محروم کہلائے گا سواب سے ایک شخص سارے سال کے روزے رکھے رمضان مبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو یہ شخص گنہگار ہوگا اور اگر رمضان مبارک کے روزے پورے رکھے لیکن سال بھر میں کوئی نفلی روزہ نہ رکھے تو محروم کہلائے گا گنہگار نہیں کہلائے گا یا مثلا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا رہے مگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے تو یہ گنہگار ہوگا کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اور ایک شخص ساری رات سویا رہے یعنی سوتا رہے وہ مگر جماعت کی نماز میں احتمام سے شریک ہوا تو یہ گنہگار نہیں ہوگا خلاصہ یہ کہ فرائز کا تاریخ مجرم ہے فرائز کو چھوڑنے والا مجرم ہے سنن معقدہ کا تاریخ ملامت کا مستحق ہے یعنی وہ سواب سے محروم رہے گا اور نوافل کا تاریخ خیر و برکت سے محروم ہے مگر مستحق ملامت نہیں ہے اس پر ملامت نہیں کی جا سکتی عوام بیچارے فرض واجب اور سنت اور مستحق کے فرض کو نہیں جانتے اس لئے وہ فرض کے تاریخ سے نفرت نہیں کرتے مگر کسی سنت اور مستحق کے تاریخ کو نفرت کی نگ دیکھتے ہیں اب لکھے بڑے حضرات کے غلطی یہ ہے کہ سنت اور نوافل کے احتمام ہی سے محروم ہو جاتے ہیں سنت اور نہیں سنت ہی ہے نفل ہی ہے اس لئے ان کی ادائیگی میں تساحل کرتے ہیں کتا ہی سستی کرتے ہیں حالانکہ فرائز کی مثال تو لگی بندی ڈیوٹی کی طرح ہے فرائز تو ڈیوٹی کی طرح یعنی وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے فرض گویا کہ قرض ہے ادا کرنا ہی ہے کہ وہ نوکر کو بہرحال ادا کرنی ہی ہے حق شانہو سے بندے کا تعلق دراصل سنن اور نوافل کے میدان ہی میں واضح ہو جاتا ہے کہ اسے کتنی محبت اور کتنا تعلق ہے یعنی اگر فرض ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی اور اس پر جو بوش تھا وہ ختم کر دیا اللہ سے جو محبت ہے اس محبت کی بنا پر اس نے نماز نہیں پڑھا تیسری بات یعنی جواب کا ایک تیسرا طریقہ جمعہ کے بعد کی سنتوں کے بارے میں روایت مختلف آئی ہیں یعنی الگ الگ روایت ہیں ایک حدیث میں ہے جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھے وہ چار رکعتیں پڑھے صرف یہ صحیح مسلم میں ایک بات آئی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ کے بعد گھر جا کر دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے یہاں دو رکعتوں کی بات آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے حضرت علی جمعہ کے بعد چھے رکعتیں پڑھنے کا حکم فرماتے تھے یہاں آ کر رکعتوں کی تعدد بڑھ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو جمعہ کے بعد گھر میں جا کر دو رکعتیں پڑھنا نقل کرتے ہیں وہ خود جمعہ کے بعد پہلے دو اور پھر چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے یعنی وہ دو رکعت پڑھنے سے پہلے دو رکعت پھر اس کے بعد چار رکعت چوتھا طریقہ جواب کا گزشتہ بالا روایت یعنی جو ابھی اوپر گزری ہے اس روایت سے تین صورتیں سامنے آتی ہیں اول دو رکعت ہیں اور یہ امام شافعی کا مسلق ہے دوسرے چار رکعت ہیں یہ امام ابو حنیفہ کا مسلق ہے تیسرے چھے رکعت ہیں یہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا مسلق ہے اور حنفی مذہب میں اسی پر فتوہ ہے یعنی چھے رکعت کا اسی پر فتوہ ہے جیسا کہ ہم جمعہ کی نماز کے بعد چار رکعت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں مگر اس کا اختیار ہے کہ دو رکعت پہلے پڑھے یا چار پہلے پڑھے عرب حضرات چونکہ امومن شافعی یا حنبل ہوتے ہیں ہمبلی جیسے امام احمد کو ماننے والے ہمبلی تو امومن شافعی یا ہمبلی ہوتے ہیں اس لئے وہ اپنے امام کے مسلق پر عمل کرتے ہیں ان کے یہاں سنن اور نوافل کچھ کم ہے کسی کے پاس دو کسی کے پاس چار لیکن ہمارے ہنفیہ کو جمعہ کے بعد چھے رکھاتے ہی پڑھنی چاہیے ہنفیہ نے ہنفی مسلق کو ماننے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل پسند کرنے اور چاہنے کے باوجود اس کی پابندی اس لئے نہیں فرماتے تھے کہ کہ امت پر لازم نہ ہو جائے پھر یہاں پر ایک سوال نقل کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیں گے تیسرے سوال میں آپ نے قبروں پر فاتحہ خانی عیسی علیہ شریف اور ختم شریف کا حکم دریافت فرمایا ہے قبروں پر فاتحہ خانی کا مسئلہ میں پہلے سوال کے زمن میں عرض کر چکا ہوں دیگر مسائل پر یہاں عرض کرتا ہوں جواب دیا جا رہے پہلا یعنی عیسی علی سواب عیسی علی سواب کے حقیقت یہ ہے کہ آپ کوئی نیک عمل کریں اور وہ حق تعالی شانہ ہو کہ یہاں قبول ہو جائے تو اس پر جو سواب آپ کو ملنے والا تھا آپ یہ نیت یا دعا کر لیں کہ اس عمل کا سواب فلان زندہ یا مرحوم عیسی علی سواب کی یہ حقیقت معلوم ہونے سے پہلے یا معلوم ہونے سے آپ کو تین مسئلے معلوم ہو جائیں گے جو حقیقت ابھی معلوم ہوئی اس سے آپ کو تین مسئلے معلوم ہوں گے تین مسئلے کیا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عیسی سواب یعنی سواب پہنچانا عیسی سواب کیا بخشیں گے پس جو عمل کے خلاف شرع اور خلاف سنت کیا جائے وہ سواب سے محروم رہتا ہے اور ایسے عمل کے ذریعے سواب بخشنا خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے سواب نہیں پہنچایا جا سکتا دوسرا مسئلہ یہ کہ عیسی سواب زندہ اور مردہ دونوں کے بعد بھی بخش سکتے ہیں عام رواج مردوں کو عیسی سواب کا اس وجہ سے ہے کہ زندہ آدمی کے اپنے عمال کا سلسلہ جاری ہے جبکہ مرنے کے بات صدقے جاری یا کہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے مرہوم کو عیسی سواب کا محتاج سمجھا جاتا ہے یعنی اس مردے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو اور لوگوں کو مدد کے لئے پکار رہا ہو اسی طرح مرنے والا اپنے ماباب بہن بھائی اور دوست احباب کی طرف سے دعا کا منتظر رہتا ہے انتظار کرتا ہے کہ کب ان کی طرف سے میرے لئے دعا ہوگی دعاوں کی بدولت اہل قبور کو مردوں پہاڑوں برابر رحمت عطا فرماتے ہیں اور مردوں کے لئے زندوں کا تحفہ استغفار یعنی ان کے لئے مغفرت طلب کرنا ہے تو یہ بحقی نے روایت کیا شعب الایمان میں مشکات کے صفحہ نمبر دو سو چھے پر یہ حدیث ہے ایک تیرے بیٹے نے تیرے لئے مغفرت مانگی تھی تیرے گناہوں کو بخشوائے تھے یہ مسند احمد نے روایت کیا مشکات شریف میں صفحہ نمبر دو سو چھے پر ہے امام صفیان صوری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ زندہ لوگ کھانے پینے کے جتنے محتاج ہیں مردے استغفار کرنا ان کے گناہوں کو بخشوانے کے لئے دعا کرنا اور ان کے لئے سوا پہنچانا اس کے بہت ہی زیادہ وہ محتاج ہیں اس سے زیادہ کہ زندہ لوگ کھانے پینے کے جتنا محتاج ہیں یہ امام صفیان صوری رحمت اللہ نے شرح صدور سیوتی میں شرح صدور سیوتی میں صفحہ کی یہی صورت ہے کہ ان کے لئے احسال صواب کیا جائے یہی ان کے خدمت میں ہماری طرف سے تحفہ ہے اور یہی ہمارے تعلق محبت کا تقاضی بھی ہے اور تیسرا مسئلہ ہم نے تین باتیں بتائی تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس عمل کا ثواب کسی کو بخشنا منظور ہو جس عمل کا ثواب کسی کو بخشنا منظور ہو یا تو اس کام کے کرنے سے پہلے اس کی نیت کر لی جائے یا عمل کرنے کے بعد دعا کر لی جائے کہ حق تعالی شان اوہ اس عمل کو قبول فرما کر اس کا ثواب فران صاحب کو عطا فرمائے پھر اس کے بعد آگے بتاتے ہیں کہ دوسری بات میت کو ثواب صرف نفل عبادت کا بخشا جا سکتا ہے فرائز کا ثواب کسی دوسرے کو بخشا نہیں جا سکتا یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح میت کو ثواب صرف نفل عبادت کا پہنچا جا سکتا ہے یعنی آپ اپنی طرف سے جو آپ پر واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے جیسے زکاة کا ثواب نہیں پہنچا سکتے فجر زہر اثر مغرب عشا کی نمازوں کا آپ ثواب نہیں پہنچا سکتے تو نفل نمازوں کا یا نفل کوئی بھی بات صدقہ خیرات یا نفل روزر قراب پہنچا سکتے یا قرآن کی تلاوت یعنی جو عبادت مقصودہ نہیں یعنی جو آپ پر فرض یا واجب نہیں وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے تو اس کے علاوہ آپ اور زائد کر کے ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں اور تیسری بات جمہور امت کے نزدیک ہر نفل عبادت کا ثواب بخشنا صحیح سارے علماء کا متفق وصلہ امت ساری اسی پر متفق ہے مثلا دعا استغفار ذکر تسبیح دروت شریف تلاوت قرآن مجید نفلی نماز روزہ صدقہ اور خیرات حج اور قربانی وغیرہ حج بھی آپ جیسے حج بدل کے ایک اسطلاح ہے ان کی طرف سے آپ ان کے نام سے حج بدل بھی کر سکتے ہیں ان کی طرف سے قرب یہ اس وقت ہے جبکہ آپ اپنا فرض ادا کر چکے ہوں اور اسی طرح قربانی جبکہ آپ اپنی ادا کر چکے ہیں ہاں اگر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی آپ کسی طرح کچھ اجزیس کر کے پیسے جمع کر کے ان کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور آپ پر کوئی وغال نہیں رہے گا یا کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی چوتھی بات یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ عیسال سواب کے لئے جو چیز سبقہ و خیرات کی جائے وہ بعین ہی میت کو پہنچتی ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کھانا اگر دیا جائے تو کھانا ہی پہنچتا ہے کپڑے دیے جائیں تو کپڑے ہی پہنچتے ہیں ان کو تو یہ نہیں پہنچتی جیسا کہ قرآن کریم اللہ نے بھی رشاد فرمایا تم جو قربانی کرتے ہو نہ اللہ کے پاس اس کا گوش پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کی زبانی فرمایا کہ ان اللہ لا ينظروا الى اعمالی کو تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا وہ تقوی کو دیکھتا ہے نیتوں کو دیکھتا ہے تو جو چیز دی جائے وہی چیز پہنچتی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ عیسال سواب کے لئے جو چیز صدقہ اور خیرات کی جائے وہ بعین ہی یعنی بذاتے خود وہی چیز مییت کو پہنچتی ہے نہیں بلکہ صدقہ اور خیرات کا جو صواب آپ کو ملنا تھا عیسال سواب کی صورت میں وہی صواب مییت کو ملتا ہے یعنی وہی دوسری جگہ چلا جاتا ہے گیارویں کی رسم ہر قمری مہینے کی گیارویں تاریخ یعنی چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس حساب سے گیارویں رات کو حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ المشایخ شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ گیارویں شریف کے نام سے مشہور ہے اس سلسلے میں چند امور لائق توجہ ہیں یعنی ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے پہلی بات کیا ہے گیارویں شریف کا رواج کب سے شروع ہوا مجھے تحقیق کے باوجود اس کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہو سکی تاہم یعنی اس کے باوجود اتنی بات تو معلوم ہے کہ سیدنا شاہ عبدالقادر جیلانی نفر اللہ مرقدہ اللہ آپ کے قبر کو منور فرمائے آپ کے درجات بلند فرمائے جن کے نام کی گیارویں دی جاتی ہے ان کی ولادت چار سو ستر ہجری چار سو ستر ہجری میں ہوئی اور نوے سال کے عمر میں یعنی نوت سال نینٹی یئرز کی عمر میں ان کا وصال یعنی آپ علیہ الرحمہ کی وفات ہوئی ان کا وصال کب ہوا پانس سو ایکسٹھ ہجری میں فی سکسٹی ون ولادت ان کی ہوئی تھی چار سو ستر میں اور آپ کی وفات ہوئی پانس سو ایکسٹھ ہجری میں ظاہر ہے کہ گیارویں کا رواج ان کے وصال کے بعد ہی کسی وقت شروع ہوا ہوگا کیونکہ آپ سے پہلے گیارویں تو آپ ہی کی کی جاتی ہے حرش عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ آ رہی کی تو ان کے بعد ہی تو کم سے کم پانس سو ایکسٹھ ہجری کے بعد سے یہ ہوا تو ظاہر ہے کہ گیارویں کا رواج ان کے وصال کے بعد ہی کسی وقت شروع ہوا ہوگا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین ایمہ دین خصوصا امام ابو حنیفہ اور خود حضرات پیرانی پیر رحمت اللہ آلہ اپنی گیارویں نہیں دیتے ہوں گے یعنی یہ خود اپنی گیارویں نہیں دیتے ہیں یعنی آپ کے علاوہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ آلہ کے علاوہ جتنے گزرے ہیں یہ خود حضرات ان کی یعنی حضرت پیرانی پیر رحمت اللہ آلہ کی گیارویں نہیں دیتے تھے تو اب آپ خود ہی فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ جس عمل سے اسلام کی کم از کم چھ سدیاں خالی ہوں اسلام کی چھ سو سال اس چیز سے خالی ہیں یعنی یہ چیز ہوئی ہی نہیں اسلام کے آغاز یعنی اسلام کے چھ سو سال تک بھی کیا اسی اسلام کا جز تصور کرنا اسلام کا جز ماننا اسلام کا ایک حصہ ماننا اور اسے ایک اہم ترین عبادت کا درجہ دینا صحیح ہوگا یہ آپ کو سنچنا چاہیے اور آپ اس بات پر بھی غور فرما سکتے ہیں کہ جو لوگ گیارویں نہیں دیتے ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تابعین امام ابو حنیفہ اور خود حضرت اغوث پاک اغوث پاک کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا وہ لوگ جو ان اکابر کے عمل کے خلاف کر رہے ہیں یعنی یہاں پر بتانا یہ چاہتے ہیں جی جی اس کو لازم اور ضروری جیسے کہ آج کل معاشرے میں سمجھا جا رہا ہے جو گیارویں دیتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتا ہے اور جو گیارویں نہیں دیتا اس پر لانتان کیا جاتا ہے اس پر لانت بھیجی جاتی ہے اس کو دوسرے دوسرے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہابی ہے پکوڑا ہے وغیرہ وغیرہ جو یعنی مسخر الفاظ ہیں ان الفاظ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے تو یہاں پر کہا یہ گیا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ شابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جبکہ آپ کی وفات پانس سو ایک سیٹھ ہجری میں ہوئی تو انہوں نے بھی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گیاروی منائی نہ انہوں نے صحابہ اکرام کی گیاروی منائی اور نہ ہی دوسرے ایمان جیسے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ جو بھی ہیں ان کی کسی نے گیاروی نہیں بنائے دوسری بات اگر گیاروی دینے سے حضرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ کی روح پر فتوح کو روح پر فتوح کو سوا پہنچانا مقصود ہے یعنی آپ کی منور روح کو روح مبارک کو سوا پہنچانا مقصود ہے تو بلا شبہ یہ مقصد بہت ہی مبارک ہے گیاروی کرنا بہت ہی مبارک ہے لیکن جس طرح یہ عیسال سواب کیا جاتا ہے اس میں چند خرابیاں بھی ہیں ظاہر سی بات ہے عیسال سواب کسی بھی طرح کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو مروجہ طریقہ ہے جس کا رواج بنایا گیاروی شریف کا اس کے اندر کچھ خرابیاں ہیں کیا ہیں ایک یہ کہ سواب تو جب بھی پہنچا جائے پہنچ جاتا ہے آپ رات کے اندھیرے میں پہنچ جائے سبحان اللہ پڑھ کر آپ سواب پہنچ جائے سواب مل جاتا ہے دن میں پہنچ جائے مل جاتا ہے رمضان میں پہنچ جائے شوال میں پہنچ جائے کسی بھی مہینے میں کسی بھی تاریخ میں کسی بھی وقت میں آپ پہنچ جائے جس حالت میں پہنچ جائے سواب پہنچ جاتا ہے شریعت نے اس کے لئے کوئی دن کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا مگر یہ حضرات گیاروی رات کی پابندی کو کچھ ایسا ضروری سمجھتے ہیں لازم سمجھتے ہیں گویا خدای شریعت ہے یعنی اللہ نے ایسا لاغو کر دیا ایسا لازم کر دیا ہے کہ گیاروی تاریخ کے رات ہی کو اس طرح کیا جائے اس طرح اس کو لازم سمجھتے ہیں اور اگر اس کے بجائے کسی اور دن عیسال سواب کرنے کو کہا جائے تو یہ حضرات اس پر کسی طرح راضی نہیں ہوں گے یعنی اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر کہا جائے کہ گیاروی کر لی جائے گیاروی کرو تو یہ راضی نہیں ہوں گے یہ بھی خرابی ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف عیسال سواب مقصود نہیں بلکہ ان کے نزدیک یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسی تاریخ کو ادا کی جا سکتی ہے یعنی انہوں نے ایک عبادت مقصودہ سمجھ لیا جیسے حج پورے سال میں صرف اس کا ایک وقت ہے اسی وقت حج کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح رمضان کے روزے پورے سال میں ایک رمضان ہی کو رکھے جا سکتے ہیں فجر کی نماز آپ صرف فجر میں ہی اگر پڑھیں گے اس کے وقت مقررہ میں تو وہ ادا نماز کہلائی تو اس طرح جو عبادت مقصودہ ہے اور جو مقررہ ہیں تو اس طرح انہوں نے بھی سمجھ رکھا ہے کہ اگر گیاروی تاریخ کو ہی دی جائے تو وہ گیاروی ہے اس کے علاوہ اگر دیں گے تو گیاروی نہیں ہے اس عبادت کا ثواب نہیں پہنستا الگرز عیسال سواب کے لیے گیاروی تاریخ کا التزام کرنا ہے یعنی گیاروی تاریخ کو لازم کر لینا ایک فضول حرکت ہے آپ کریں شوق سے کریں لیکن اس کا کوئی وقت مقرر نہ کریں کہ گیاروی تاریخ کو ہی کیا جائے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے یعنی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی اور اسی کو ضروری سمجھ لینا خدا اور رسول کے مقابلے میں گویا اپنی شریعت بنانا ہے یعنی ظاہر سی بات ہے آپ کریں شوق سے کریں لیکن اس طرح کے اپنی طرف سے جو کنڈیشنز جو شرائط بنا رہے ہیں کہ گیاروی تاریخ کو ہی ہم دعوت کریں گے لوگوں کو کھلائیں گے تو اس کا سواب پہنچے گا ایسا نہیں ہے آپ باروی کو کیجئے پندرہوی کو کیجئے بیسویں تاریخ کو کیجئے کبھی بھی آپ کیجئے کسی بھی مہینے میں نام آپ جی آپ کسی بھی نام سے کریے گیاروی کے نام سے کریے کسی بھی نام سے آپ کریے لیکن وقت مقرر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گیاروی تاریخ کو ہی کریں گے آپ گیاروی تاریخ کو بھی کریے لیکن آپ اس کو لازم نہیں کرنے چاہیے کہ میں گیاروی تاریخ کو ہی کروں گا یہ غلط ہے دوسرے گیاروی میں اس بات کا خصوصیت سے احتمام کیا جاتا ہے خاص طور پر احتمام کیا جاتا ہے کہ کھیر ہی پکائی جائے یہ بھی اب یعنی تھوڑا سے اور اندر آ کر بتا رہے ہیں کہ کھیر ہی پکائی جائے حالانکہ اگر عیسیٰ لے سواب مقصود ہوتا تو اتنی رقم بھی صدقہ کی جا سکتی تھی یعنی ایک اور طریقہ بھی ہے آپ کھلائیں کھیر کھلائیں دودھ پلائیں کھانا کھلائیں کچھ بھی کریں لیکن ایک اور طریقہ سواب پہنچانے کا یہ ہے کہ آپ غریبوں کو وہی پیسہ اگر دے دیں تو وہ اپنے اعتبار سے ان کو جو ضرورت ہے ننگا ہے تو کپڑے خریدے گا بھوکا ہے تو کھانا کھائے گا زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے اور جہاں تک زکاة کے مسارف جو بتائے گئے نمستدقات والفقرائی والمساکین والعاملین تو یہاں پر بھی جو زکاة دینے کی بات بتلائی گئی ہے آج کل جو ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں جو عام ہے کہ لوگ ساڑیاں خرید کر دیتے ہیں کپڑے خرید کر دیتے ہیں یا کچھ چاول وغیرہ خرید کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک حد تک قریب قریب غلط ہے کیونکہ آپ چاول دیتے ہیں اور اس کے پاس پہلے ہی سے چاول ہے آپ اس کو کپڑے دیتے ہیں سارے لوگ کپڑے دیتے ہیں تو بیچارہ کپڑے لے کر کرے گا کیا اب پھر آخر میں ہوتا ایسا ہے کہ وہی آدمی یعنی وہی غریب جس نے زکاة کے کپڑے لیے ہیں پھر وہی زکاة کے کپڑے جا کر وہ بیچ دیتا ہے تو اگر آپ پہلے ہی سے اس کو رقم دے دیں تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خریدے گا اور اپنی زندگی گزارے گا تو یہاں پر بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ثواب ہی کے نیت رکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ کھیر کھلائیں کھانا کھلائیں اور یہ احتمام کریں بلکہ جو پیسہ آپ کو کھیر میں یا کھانے میں اور یہ گیارویں شریف کے کرنے میں آپ کو لگ رہا ہے وہی پیسہ آپ غریبوں میں مستحق کو تلاش کر کے اگر آپ دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دگنا ثواب دے گا ایک آپ کو محنت کرنے کا اور آپ کے دل میں جو رحم آیا ہے غریبوں کے لیے اس کا ثواب آپ کو اللہ تبارک و تعالی دے گا اسی کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ جن کے نام سے جیسے پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ غوث آزم کے نام سے آپ کر رہے ہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا آپ کی نیت کے مطابع تو گیارویں میں اس بات کا خصوصیت سے احتمام کیا جاتا ہے کہ کھیر ہی پکائی جائے حالانکہ اگر عیسال سواب مقصود ہوتا یعنی عیسال سواب ہی کی آپ کی نیت ہے تو اتنی رقم بھی صدقہ کی جا سکتی تھی اور اتنی مالیت کا غلہ یعنی جو کچھ اس میں سامان استعمال ہوتا ہے یا کپڑا کسی مسکین کو چھکے سے اس طرح دیا جا سکتا تھا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوتی جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ صدقہ اس طرح دو کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتے ہو تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ملے یعنی جتنا ہو سکتا ہے چھپ کر صدقہ کریں تاکہ آپ کا صدقہ جو ہو رہا ہے اس میں اخلاص آ جائے اور دکھلاوہ ریا شہرت اس کا تصور تک نہ آئے تو اس لئے اگر آپ گیاروی کرتے ہیں تو وہاں پر ٹینٹ لگایا جاتا ہے لوگوں کو بلائیا جاتا ہے اور اسی طرح کئی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر گیاروی ہو رہی ہے دعوت ہو رہی ہے تو اس میں ایک شبہ ایک شک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں تھوڑی سی ریا آ جائے تھوڑا سا دکھلاوہ آ جائے کہ فلان صاحب نے دعوت کروائی تو چھپ کر صدقہ کرنے میں بہت ہی زیادہ ثواب ہے اگر یہ نیت نہ ہو یعنی دکھاوہ ریا کر جی جی اگر نہ ہو تو آپ پھر کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اور یہ عمل نام و نمود جیسا کہ ابھی کہا گیا دکھلاوہ نمائش اور ریا سے پاک ہونے کی وجہ سے مقبول بارگاہ خداوندی بھی ہوتا ہے کھیر پکانے یا کھانا پکانے ہی کو عیسال ثواب کے لئے ضروری سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ اس کے بغیر عیسال ثواب ہی نہیں ہوگا یہ بھی مستقل شریعت سازی ہے یعنی اپنی طرف سے شریعت کا ایک قانون بنا لینا ہے یہ بھی غلط ہے یعنی ثواب اگر پہنچانے ہی ہے آپ کو تو آپ کسی بھی طرح سے پہنچا سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں تیسری بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ثواب تو صرف اتنے کھانے کا ملے گا یعنی اتنے ہی کھانے کا ملے گا جو فقرہ یعنی فقیر لوگ اور مساکین کو کھلا دیا جائے مگر گیارویں شریف پکا کر لوگ زیادہ تر خود ہی کھا پی لیتے ہیں برکت سمجھ کر تبرک سمجھ کر خود ہی کھاتے ہیں تو خود کے کھانے سے کوئی ثواب تو ملتا نہیں ہے تو وہی بتا رہے ہیں کہ مگر گیارویں شریف کا پکا کر لوگ زیادہ تر خود ہی کھاتے ہیں پی لیتے ہیں یا اپنے عزیز و آقاری یعنی اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو کھلا دیتے ہیں فقیروں اور مسکینوں کا حصہ اس میں بہت ہی کم ہوتا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حالانکہ یہ دعوت آپ کر رہے ہیں گیارویں شریف آپ کر رہے ہیں ثواب پہنچانے کے لیے پیرا نیپیر رحمت اللہ علیہ کو اور ثواب کب ملے گا جبکہ آپ غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں کو کھلائیں گے لیکن نیت آپ کی ایک ہے اور آپ عمل اس نیت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے اس کے باوجود یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا کھانا پکایا گیا پورے کا ثواب حضرت پیرا نیپیر رحمت اللہ علیہ کو پہنچ ہی جاتا ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی قائدہ شرعیہ کے خلاف ہے یعنی شریعت کے بالکل یہ بھی قائدہ خلاف ہے کہ آپ نے صرف پکا دیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ثواب مل گیا نہیں بلکہ وہ پک کر غریبوں کو پہنچنا چاہیے غریبوں کھانا کھانا چاہیے تو پھر اس کے بعد اس کو ثواب ملے گا کیونکہ شرعان یعنی شریعت کے اعتبار سے ثواب تو اس چیز کا ملتا ہے جو بطور صدقہ کسی کو دے دی جائے صرف کھانا پکانا تو کوئی ثواب نہیں ہے چوتھی بات بہت سے لوگ گیارویں کے کھانے کو تبرک سمجھتے ہیں جیسے کہ ابھی کہا گیا حالانکہ ابھی معلوم ہو چکا کہ جو کھانا خود کھا لیا گیا وہ صدقہ ہی نہیں اور نہ حضرت پیرا نیپیر رحمت اللہ علیہ کے عیسال سواب پہنچانے سے اس کو کچھ تعلق ہے اور کھانے کا جو حصہ صدقہ کر دیا گیا اس کا ثواب بلا شبہ یعنی بغیر کسی شک کو شبہ کے پہنچے گا لیکن صدقے کو تو حدیث پاک میں اوساخ الناس یعنی لوگوں کا مائل کچل فرمایا گیا ہے اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے یعنی آپ جو صدقہ دیتے ہیں گویا کہ لوگوں کا مائل کچل یا مال کا مائل کچل ہے جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اس لیے صدقہ کونسا صدقہ واجب صدقہ جیسے زکاة ہے یہ صدقہ یا آپ نے کوئی قسم توڑ دی آپ نے قسم کھا کر اس کا کفرہ جو آپ ادا کر رہے ہیں یہ بھی آپ پر واجب ہے تو یہ آپ صدقہ کو نہیں دے سکتے زکاة کا پیسہ صدقہ کو نہیں دے سکتے اور اسی طرح جو کچھ بھی آپ پر واجب ہے وہ صدقہ کو نہیں دے سکتے ہاں آپ اپنے اعتبار سے رحم کے اعتبار سے سلا رحمی کے طور پر ان کے احترام کی وجہ سے کیونکہ یہ میل کچل ہے تو ان کو نہیں دیا جا سکتا پس جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میل کچل فرما رہے ہوں اس کو تبرک سمجھنا اور بڑے بڑے مالداروں کا اس کو شوق سے کھانا اور کھلانا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریم کے خلاف نہیں ہے اور پھر اس پر بھی غور فرمائیے کہ عیسیٰ علیہ السواب کے لیے اگر غلہ یا کپڑا دیا جائے کیا اس کو بھی کسی نے کبھی تبرک سمجھا ہے تو آخر گیارویں تاریخ کو دیا گیا کھانا کس اصول شرعی سے یعنی شریعت کے کس اصول سے تبرک بن جاتا ہے پانچویں بات بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ گیارویں نہ دینے سے ان کے جان و مال کا خدا نہ خاصتہ نقصان ہو جاتا ہے یہ بھی سمجھتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی گیارویں نہیں کرے گا تو مال میں جان میں نقصان ہو جائے گا یا مال میں بے برکتی ہو جاتی ہے گویا نماز روزہ حج زکاہ جیسے قطعی فرائز یعن یہ فرائز میں قطعی کرنے سے کچھ نہیں بھی گرتا مگر گیارویں شریف میں ذرا قطعی ہو جائے تو جان و مال کے لالے پڑ جاتے ہیں یہ تصور کیا جاتا ہے یہ تو بالکل ہی غلط ہے اور اپنا بنایا ہوا قائدہ ہے اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ ایک ایسی چیز جس کا شریف میں یعنی جس کا شریعت میں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فقہ میں کوئی ثبوت نہ ہو جب اس کا التزام یعنی اس کو لازم کر لینا فرائز شرعیہ سے بھی بڑھ جائے یعنی شریعت نے جو فرائز مقرر کیے ہیں جیسے نماز روزہ حج زکاة وغیرہ اس سے بھی بڑھ جائے اور اس کے ساتھ ایسا اعتقاد جم جائے یعنی ایسا عقیدہ بن جائے کہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائز کے ساتھ ایسا اعتقاد نہ ہو تو اس کے مستقل شریعت ہونے میں کوئی شباہ رہ جاتا ہے ہرگز نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ فرائز سے بھی بڑا اس کو درجہ دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے گیاروی نہیں کی تو مال جان کا نقصان ہو سکتا ہے جبکہ اگر کوئی فرض نماز چھوڑتا ہے تو اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا یا نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرض نماز چھوڑ دی تو پھر آپ کے لئے جان نقصان ہو جائے گا مال نقصان ہو جائے گا یہ نہیں کہا جاتا ہے تو یہ بہت ہی بڑی بری بات ہے اور اپنی طرف سے شریعت سازی ہے شریعت بنا لینا ہے اور اس پر بھی غور فرمائیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وعدمائین تابعین اعظام عیمہ مشتہدین اور بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے کسی کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ اگر ان اکابر کے لئے عیسال سواب نہ کیا جائے تو جان و مال کا نقصان ہو جاتا ہے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے یعنی اگر کوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی اگر کوئی صدقہ اور خیرات نہیں کرتا ہے تو اپنا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ اگر کسی نے میرے نام سے صدقہ نہیں کیا تو اس کا جانی مالی نقصان ہو جائے گا تو پھر اس طرح اپنا ذہن بنا لینا یہ غلط ہے میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں آجیز ہوں کہ آخر حضرت پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ کی گیارویں نہ دینے ہی سے کیوں جان و مال کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے ہمارے ان بھائیوں نے اگر ذرا بھی غور فکر سے کام لیا ہوتا تو ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ اپنے اس غلو سے یعنی حد سے زیادہ اس سے اعتقاد رکھنا اس کا عقیدہ بنا لینا اس کو ضروری سمجھنا تو یہ غلو سے حضرت پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ کی توہین کے مرتقی ہو رہے ہیں آپ کی توہین کر رہے ہیں گویا کہ اس گیارویں شریف کو ضروری سمجھ کر اور اسی تاریخ میں ضروری سمجھ کر اور نہ دینے والے کو مالی جانی نقصان ہوگا یہ باتیں کہہ کر گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ کو اس ثواب کی ضرورت ہے گویا کہ آپ کی توہین کر رہے ہیں اس ثواب کی ضرورت ہے لہٰذا آپ کریں ہمارے ثواب کے محتاج ہیں حضرت پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ یہ بات لازم آ رہی ہے تیسری بات ہم یہ بتائیں گے ممکن ہے عام لوگ اس ثواب کی نیت ہی سے گیارویں دیتے ہوں مگر ہمارا مشاہدہ یعنی عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ گیارویں حضرت پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ کے اس ثواب کے لیے نہیں دیتے ایک گزرگ نے اپنے علاقے کے گوالوں کو ایک دفعہ واس کہا یعنی انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو بھائی گیارویں شریف تو خیر دیا کرو مگر نیت یوں کیا کرو کہ ہم یہ چیز خدا تعالی کے نام پر صدقہ کرتے ہیں اور اس کا جو ثواب ہمیں ملے گا وہ حضرت پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ کے روح فتو یعنی آپ کے روح مبارک کو پہنچانا چاہتے ہیں اس تلقین کا جواب ان کی طرف سے یہ تھا کہ مولوی جی خدا تعالی کے نام کی چیز تو ہم نے پرسوں دی تھی یہ خدا کے نام کی نہیں بلکہ حضرت پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ کے نام کی ہے یعنی الگ الگ سمجھتے ہیں پیرانی پیر کے نام کی چیز الگ اور خدا کے نام کی الگ اس طرح سمجھتے ہیں ان کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گیارویں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے عیسال سواب کے لیے نہیں دے رہے ہیں بلکہ جس طرح صدقہ اور خیرات کے ذریعے حق تعالی کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالی کی قربت حاصل کی جاتی ہے اور اللہ تعالی کے محبوب بننا چاہتے ہیں اسی طرح وہ خود گیارویں شریف کو حضرت رحمت اللہ علیہ کے دربار میں پیش کر کے آپ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی غوث عظم رحمت اللہ علیہ کی صفارش یا آپ کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ تو فی الحال غلط ہے کیونکہ آپ نہیں ہیں ہمارے درمیان نہیں ہیں اور یہ اگر آپ کی نیت سے اللہ کے نام سے اگر دے دیا جائے تو پھر اللہ نیتوں کو دیکھ کر آپ کا قرب بھی اور آپ کی صحبت بھی قیامت کے دن ہمیں دے سکتا ہے اطا فرمائے گا اور یہی راز ہے کہ وہ لوگ گیارویں دینے نہ دینے کو مال و جان کی برکت اور بے برکتی میں دخیل سمجھتے ہیں یعنی اس کو داخل سمجھتے ہیں یہ حضرات اپنی بے سمجھی کی وجہ سے بڑے خطرناک عقیدے میں گرفتار ہیں چوتھی بات آخری بات ہم بتا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں جن لوگوں نے حضرت غوث عظم رحمت اللہ علیہ کی غنیت الطالبین یعنی آپ کی ایک کتاب ہے اور آپ کے موائز شریفہ فطوح الغیب وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے پیروت ہے یعنی آپ کی اتباع کرتے تھے حضرت امام احمد بن حمل کی جی آپ حملی تھے گویا آپ کا فقی مثلا ٹھیک وہی تھا یعنی حملی جو آج سعودی حضرات کا ہے جن کو لوگ نجدی اور وہابی کے لقب سے یاد کرتے ہیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اور ان کے مقتدع یعنی آپ کی اقتدع کرنے والے حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو شخص نماز کا تاریخ ہو یعنی نماز کا چھوڑنے والا ہو وہ مسلمان نہیں رہتا اگر حضرت غوث آزم آج دنیا میں ہوتے تو ان لوگوں کو جو نماز روزے کے تاریخ ہیں نماز چھوڑتے ہیں روزہ چھوڑتے ہیں مگر التزام سے یعنی لازم سمجھ کر ضروری سمجھ کر گیارویں دیتے ہیں شاید اپنے فقی مسلک کی بنا پر انہیں تو مسلمان ہی نہ سمجھتے جو خاص طور پر ان کے ہی لئے کر رہے ہیں اور یہ حضرات نجدیوں کی طرح حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ پر وہابی ہونے کا فتوہ دے دیتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ حضرت پیران امپیر رحمت اللہ علیہ یا دوسرے اکابر کے لئے عیسیٰ لے سواب کرنا سعادت مندی سے مگر گیارویں شریف کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ مسکرہ بالا وجوہ سے یعنی جتنے وجوہات آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں صحیح نہیں ہے بغیر تخصیص وقت کے یعنی کسی وقت کو خاص نہ کر کے جو کچھ میسر آئے اس کا صدقہ کر کے بزرگوں کو عیسیٰ لے سواب کیا جائے بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان اعمال کو اپنانی کی توفیق عطا فرمائے جن کا شریعت میں شمار ہے اور جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں اسلام نے بتائے ہیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے اللہ رب العزت فرائض کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے پابندی کے ساتھ فرائض کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے سنت اور نفل کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت سے ہٹ کر جو اعمال ہیں اور جن کو لازم سمجھا جا رہا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ساری امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور امت میں جتنی خرافات بدعات بڑی ہوئے ہیں ان سب کو ختم فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم سب کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے امت مسلمہ کی شفاعت ہم سب کو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين